یہ نظم بہدر شاہ زفر نے لکھی ہے اور بہدر شاہ زفر جو تھے آپ لگوں کو بتا ہوا کہ یہ مغل بہشاہت تھی اس کے آخری بہشاہت تھے یہ غزل بہدر شاہ زفر نے اس وقت لکھی تھی جب وہ برما میں جلاواتی میں تھے اپنے ملک اور پیاروں سے جدا ہونے کا ان کا درد اس نظم میں واضح طور کا نظرات ہے وہ اپنی وفات تک برما میں رہے اور مہین دفان ہوئے وہ اپنے لیے اپنی اس قسمت کو جانتے تھے جو انہوں نے اس غزل کی آخری دو سطروں میں پیش کی ہے اپنی زندگی کے دوران وہ شائروں کے مدار تھے اور مرزا غالب ان کے درباروں کے شائروں میں سے ایک تھے شدید بیجینی کے دور میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی یہ غزل اردو شائری کی بہترین مثال ہے یہ نظم شائر کے احساس محنونی اور ناؤمیدی کے ساتھ ساتھ اس کی بدحالی کے سنگین حالات کو محصر طریقے سے بیان کرتی ہے زبان کی ساتھی اور اختصار اس وقت کے بگانگی اور ویرانی کے اسی احساس کو بھی بجاگر کر رہی ہے تو جو پہلا شہر ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں تو اس شہر میں بھادر شاہ زفر جو ہیں بہت زیادہ اپنی مایوسی اور بیبسی کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ جگہ جہاں ہر وقت رونکیں ہوا کرتی تھی میلیں اور محفلیں ہوا کرتی تھی لوگوں کو آنا جانا لگا ہوتا تھا اب یہ جگہ ایسے غیر آباد ہو گئی ہے جیسے کھوئی بنجر زمین ہو اور یہ اب کھنڈرات کا سا سما پیش کر رہی ہے اور پھر ساتھ ہی دوسرے جو لائنیں اس میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ سب شاید اس لیے ہوئے ہے کہ یہ جو زندگ یہ ہے یہ کیا ہے ناپائیدار ہے مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے دوسرا شیر عمر دراز مانگ کے لائے تھے چھار دن دو آرزوں میں کھٹ کے دو انتظار میں اس شیر میں بہادر شاہ زفر جو ہے اپنی مایوسی کا اظہار کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ اپنی پوری جو زندگی ہے اس کو وہ چار دن کے برابر کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی اتنی تیزی سے گزری ہے جیسے یہ صرف چار دن کی تھی مطلب میرے پاس بہت کام وقت تھا اور زندگی کی گزننے کا مجھے پتہ ہی نہیں جلا اور یہ جو چار دن تھے یہ بھی ایسے تھے کہ جس میں سے آدھی زندگی مطلب ہے دو دن جس کو وہ کہہ رہے ہیں آدھی زندگی تو وہ میں نے اپنی آرزوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دی مطلب ہے جو میرے آرزویں تھی خواہشات تھے میں ان کو پانے کے اندر میں نے اس کو گزار دی جبکہ باقی جو دو دن مطلب باقی جو آدھی زندگی ہے وہ میری اس انتظار میں گزر گئی کہ یہ جو آرزویں اور جو میری خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائے تیسرا شیر بل بل کو باقمہ سے ناشاریات سے گلا قسمت میں کہہ لکھی تھی فصل بہار میں تو اس شیر میں بہدر شاہ زفر کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے بھی گلا نہیں ہے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس سے مجھے گلا ہو چاہے جس نے مجھے اس جیل کے اندر رکھا ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں مجھے کسی سے گلا نہیں ہے اور جنہوں نے مجھے برما میں قید رکھا ہے اور مجھے اپنے وطن سے دور کر دی ہے جو میرا وطن تھا یہاں سے ہزاروں میل دور ہے یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ صرف اور صرف میری اپنی اس وقت میں لکھا ہوا تھا اس لئے میں اس کو کسی کو اس کا گلہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا ہے بلکہ یہ میرے نصیب ہی تھے جس کی وجہ سے یہ قید میں اس وقت پڑا ہوا ہوں اور اپنے وطن سے دور ہوں اگلا جو شیر ہے شیر نمبر چار ان حسرتوں سے قیدوں کہیں اور جا بس ہیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں شیر نمبر چار میں بہدر شاہ زفر اپنی حسرتوں اور خواہشات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب میرے دل میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے مطلب ہے اب مجھے کوئی خواہشیں یا جو ہیں کوئی بھی عرضویں نہیں ہیں اور کوئی بھی میرے دل میں ان چیزوں کے لئے جگہ نہیں بچے کیونکہ میرے دل پر اتنے زیادہ داغ ہیں اور جس کے اندر صرف تکالیف اور مسائب بھرے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی اب خواہش یا عرضو کے لئے جگہ نہیں بچے تو اس شیر کے اندر بہدر شاہ زفر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب مجھے کوئی خواہش یا کوئی عرضو نہیں ہے کہ میری جیس کو میں پورا کرنا ہوں اگلا جو شیر ہے شیر نمبر پانچ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں تو یہ جو شیر ہے اس شیر کے اندر بہدر شاہ زفر پھر اکبر پھر مایوسی اور نا امیدی ہی سے برپور بات کر رہے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ انہیں اس چیز کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ جالدی اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور میں اس وقت بلکل مرنے کے قریب ہوں اب تک تو میں مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے آرام نہیں کر پایا تھا پوری زندگی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آرام نہیں کر پایا تھا تو جب میں مر جاؤں گا تو آم مرنے کے بعد میں اپنی قبر میں آرام اور سکون کی نیند سوئں گا اگلا جو شیر ہے آخری شیر کتنا ہے بن نصیب زفر زفن کے لیے دوگر زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں تو اس آخری شیر میں بہدر شاہ اکبر پھر اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں بھی کتنا بن نصیب اور بد قسمت ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد بھی اپنے وطن میں دھوگز کی زمین بھی نہیں ملے گی کیونکہ میری قبر بھی پردیس میں ہوگی اس شیر میں شاعر کی اپنی حد سے زیادہ محبت بھی اپنے وطن کے لیے جھلک رہی ہے کہ کاش مجھے مرنے کے بعد تو وہاں دفن کیا جاتا اس خزل کی تشریح اگر آپ کو چاہیئے نوٹس چاہیئے یا اس کے علاوہ کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے ان ای میل ایڈریس یا نمبرز پہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو وہ نوٹس مہیا کر دیں گے اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں جسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں ای میل کر دیں تو ہم آپ کو جو بھی نوٹس چاہیئے ہوں گے وہ فوری طور پر مہیا کر دیں گے